علامہ بکار حیدر صاحب پانچ منٹ تے اک سیدہ مزہر تے اصولی تائی بھی ملک صاحب تبات ملک کو کھری پڑھ لیندے سارے مقام میں لوگ اسے لیکن یہ میں خانہ جم نہیں یہاں کوئی کسی سے کم نہیں یہ انہی کا ذکر ہے انہی بادشاہوں کا ذکر ہے سارے ایک جیسے بڑی مہربانی آو بیٹا سلوات سے باواد بلان پڑھو سلوات پڑھنا بہت بڑی عظیم عبادت ہے پھر سے سلوات نعرہ تقبیر نعرہ نشالت نعرہ رسالت نعرہ اے دری نعرہ اے دری عوض باللہ امن شیطان رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین السلام والا سید الانبیاء والمرسلین حاؤ تملمہ سبق والفاؤ تے اللہ من گلق المولین الحق بلحق اب لکاؤ سوے محمد عوض باللہ امن شیطان رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ کالا ربکا للملائکات انی جائلن فی الارض حلیفہ جناب دے سامنے قرآن مجید فرقان حمید حالہ کے کائنات دی لا رعیب تے بے عیب کتاب دے بھی چون چھوٹی ساری آیت تلاوت کی تھی ہے اس آیت میں میں آج دی مجلس دہ موضوع بڑھائے جناب دا دل ہو بے تے سناوانا ترجمہ اذ کالا ربکا اے حبیب یاد کرو جب تمہارے رب نے کہا للملائکات ملائکہ سے انی میں جائلن بنانے والا ہوں فی الارض حلیفہ زمین پر ایک حلیفہ بنایا نہیں بنا تو پیلاں دی گالے میں جناب سامنے اور سان کر کے پیش کر دینا اللہ پیانے میرا حبیب میرا نبی آدم نو زمین تے حلیفہ بناں تو پیلاں مائے اللہ نے جیڑیاں گلناں فرشتیاں نہ لکی تیانے اوہ گلناں تسی بھی یاد کرو تے گلناں اوہ یاد کرمایاں جان یا نے جیڑیاں آمنے سامنے بیگ کی تیان جان جگل آمنے سامنے نہ ہوئے گل ابستے بے جاں اے دا مطلبے آدم نو زمین تے حلیفہ بناں تو پیلاں میرا حبیب میرا رضول اللہ نہ لگ اللہ کر دا سی تجراں آدم نو زمین تے حلیفہ بناں تو پیلاں اللہ نہ لگ اللہ کر دا سی یا تیرے دے میرے کیا بشرے اللہ پیانے انہی میں انہی میں دو مسلک آ جانے دو کی دے آ جانے ایک کی دے نبی دا حلیفہ نبی دا نائب بندے بنا دے نے ایک کی دے نبی دا حلیفہ نبی دا نائب اللہ بنا دے آہ میں پڑھا لگا قرآن یہ قرآن تیرے کی دے دی تائد کرے میں تیرے بچھے چھوٹ پینا یہ قرآن میرے کی دے دی تائد کرے تیاز یہ چھڑ تو بھی اللہ بنا دے اللہ بنا دے انہی میں انہی میں جائل انہی بنانے والا ہوں فیل عرض حلیفہ زمین پر ایک حلیفہ حالت کائناتی چھوٹی ساری آئیت پتا چل گیا حلیفہ بنانا بنیادہ کام نمائے زیادہ کام حیدہ مطلب ہے اسیشیہ باغل نہیں ہمیں قدیر تھے میرے مولا علیہ اللہ نے حلیفہ بنایا نبی نے حض بلان کر کہایا من کنتو مولا مہادا علیہ اللہ مولا اے حق مدینہ تیری گلیوں میں ابھی تک ہم بنت پیغمبر کی لحاظ دون رہے ہیں جوڑونے کے لیے آئے ہو شام کا وقت ہے حدی حج پہ جاتے ہیں کوئی حدیہ کہتا ہے جدے کی شرکے بہت اچھی ہیں کوئی آتا ہے مکہ کے ائر کنڈیشنر بہت اچھی ہیں کوئی تو گہرت مند ہے جو آکے کہتا ہے یا نبی کی بیجی کا کیا قسم ہے آباد ہے سارا مدینہ ویران ہے زہرہ کی قبر مگتمہ پڑھنے لگا ہوں چار گھنٹے چھپ کر کے رسول کی بیٹی دربار میں کھڑی رہی چار گھنٹے چھپ کر کے حسنین شریفین کی ماں دربار میں کھڑی رہی قبلہ پر دادا جان علامہ سیند نظر سے نقوی اللہ مقام و فرمایا کرتے تھے حق نہ دیتے کوئی دمی تاریخ ہی دے دیتے میری پاک مدومہ سینے کوئی سنی در زندہ رہنا تھا کتنے دن زندہ رہی باپ کے جانے کے بعد پہلی ڈوائی تھے چالیس دن زندہ رہی یعنی جب رسول کا چہل امتاہ اس دن بی بی دنیا سے چلی گئی دوسری ڈوائی تھے پچھ ہتر دن زندہ رہی تیسری ڈوائی تھے نوے دن زندہ رہی ساتری ڈوائی تھے برادرہ میں اے لے سنت کی وہ فرماتے ہیں چھ مہینے زندہ رہی چالیس دن زندہ رہی یعنی چھ مہینے باپ کے جانے کے بعد بی بی کا ہاتھ آئے پہلو پہ رہتا باپ کے جانے کے بعد بی بی روتی 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 روتے روتے بہت بڑا جمعہ لکھا دی بابا بابا میں اس دنیا سے تانک آگئی مجھے اپنے پاس کھلا لے پیمبر کی قسم کھا کر کہتا ہوں بی بی دربار سے سیدھا گھار نہیں گئی بابا کی مزار پہ گئی ساتھ بیٹھ ہی نہیں بی بی قبر رسول کے ساتھ لیٹھ دی اور کہتی ہے بابا بابا ایک یرمان ہے بابا صحابی بھی تیرے دربار بھی تیرہ بابا ایک گھنٹہ نہیں دو گھنٹے نہیں چار گھنٹے چھپ کر کے گھڑی رہی ہوں کسی نے یہ نہیں کہا فاطمہ تاک گئی یہ بیٹھ جائے آج بھی زہرہ کا نام لوئے صحیح عزت کرتے ہیں آج بھی مسلمان زہرہ کی قبر پر درے لے کر کھڑے ہوتے ہیں لوگ کہتے ہیں جنت البقی کا قبرستان میں کہتا ہوں قبرستان نہیں زندان تالے لگے ہوئے پاس آ کر ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو اشارے سے کہتا ہے وہ جو سامنے دو پتھر ہیں یہ ماں ہے حسن حسین کی لامان ناصر بات کہتا ہے اکرانی میرے پاس کھڑا تو یوں سامنے اکرانی میرے پاس کھڑا تو یوں سامنے اکرانی میرے پاس کھڑا تو یوں پیچھے مڑ کے دیکھو تو رسول کا گھومت نظر آتا ہے اکرانی پہلے روتا رہا روتے روتے اچانک اس نے مو موڑا پیچھے اور کہتا ہے یا رسول اللہ کبھی اران آ کر دیکھیں آپ کا بیٹا علی نظام میرا مہمان بنا تھا اللہ کے نبی ہم نے اس کا روزہ سونے کا بنوا دیا مو پہ مہتم کر کے کہتا ہے کیا ہوتا اگر تیری ظہرہ بھی اران آ جاتی ہم اپنی پیچھ کیوں کے زیور پیچھ کے ذریعے کیونکہ پاک بی بی کے آیام ہیں سارے ازراز سے گزارش نیاز مولا حرف آخر تک تشریف رکھئے گا کیونکہ